اسلام علیکم کلاس میرا نام محمد ماز ہے ماتمیٹکس کلاس 5 سولد جیومیٹری چیپٹر نمبر 8 سب سے پہلے آپ سب کمی طرف سے بہت زیادہ رمضان کی مبارک بات ہاں آتے ہیں ہمیں ٹاپک کی درف سولد جیومیٹری سولد جیومیٹری کے اندر ہوتا گیا سولد جیومیٹری سولد جیومیٹری بیسیکلی جیومیٹری کی اس برانچ کو کہتے ہیں جس کے اندر ہم 3 دیمینشنل شیپس یا فگر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اب سوال یہ بتا ہوتا ہے 3 دیمینشنل 2 دیمینشنل شیپس سے کیا مدھا ہوگا ہم نے جو اب تک شیپس پڑھے تھے سکوئے ریکٹینگل ٹرائنگل سرکل یہ سب 2 دیمینشنل تھے ٹھیک ہے اور اب ہم جو شیپس پڑھیں گی کیو بسفیر کیو آئید سرینڈر یہ سب آپ کے 3 دیمینشنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب 2 دیمینشنل اور 3 دیمینشن سے مطلب ہے یہ دی جو ہے دیمینشن کا ہے دیمینشن سے مورا ڈیریکشن ہوتا ہے یعنی یہ square rectangle میں دیکھیں آپ up, down, left, right چار directions up, down, left, right triangle میں بھی up, down, left, right three dimensional shapes کے اندر up, down, left, right top and bottom 6 directions ہوتی ہیں three dimensional shapes اس کی example کے لئے میں آپ کو بتا ہوں جیسے کہ یہ ایک rectangular کیا ہے اب دیکھئے کہ اس کی کتنے faces ہے یعنی کہ اس کی کتنے direction چار directions تو اس کی ہو گئی ایک دو تین اور چار اور پانچویں آپ کی top اور چھٹی آپ کی bottom ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے چھے faces تو یہ ایک three dimensional shape ٹھیک ہے ٹھیک three dimensional shape ہے اور ہم نے two dimensional میں length اور width پڑی تھی three dimensional میں تین چیزیں ہوتی ہیں length width اور height length width اور height اب دیکھیں یہ کیا ہے یہ اس کی length ہے یہ اس کی width ہے چھوڑ آئی اور یہ اس کی height یہ اس کی height ہے اس کے لئے ایک اور بات کے سننے لیں base کیا ہوتی ہے کوئی بھی چیز جس جیز پہ gravity پہ یا surface پہ جس پہ stand کر رہی ہوتی ہے جس پہ lie کر رہی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں base اب جیسے کہ یہ box ہے اس وقت اس کی base یہ یہ نیچے بات ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر lie کر رہا ہے مک کے اوپر یا بیٹا واہ یا stand کر رہا ہے مک کے اوپر تو جو بھی چیز base اس کے اوپر کوئی چیز سارا کیے ہو جس کے اوپر بیٹھی ہو یا اس کے اوپر stand کر رہا ہے اس کے بعد آتے ہیں volume next topic ہے ہمارا volume volume کیا ہوگا ہے اب جیسے کوئی مثال دے volume کیا ہوگا ہے یہ ایک object ہے object ہے یہ چیز ہے میں نے اسے اس بھوک پہ رکھ دیا تو اس نے کچھ space cover کر لی اس نے کچھ space cover کر لی تو جو space جتنی space اس نے cover کی ہے اسے کہتے ہیں object کا wall کیونکہ wall لکھا formula ہوتا ہے length multiplier with multiplier by height کیونکہ volume 3 dimensional چیزوں پر استعمال ہوتا ہے اس نے length multiplier اور جس طریقے سے area کا unit meter square ہوتا ہے volume کا unit ہوتا ہے meter q q مطلب 3 چھوٹا سا m raise to the power 3 ٹھیک ٹھیک یہ ہمیں ایک last تھی انشاءاللہ کی class میں exercise grade c کے ساتھ پھر ملاغ دوگی تب تک اپنا خیال رکھئے اور بہت زیادہ پھول بیبارت کریئے اس مہینے میں اور اس مہینے کا فائدہ ہوتا ہے یہ تب تک کے لئے پھر ملاغ دوگی اسلام علیکم